ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس عورت کا حمل کے دوران انتقال ہو جائے یا بھی ڈیلیوری ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی اس زمن میں اس کا انتقال ہو جائے اور بچے کا بھی انتقال ہو جائے تو بچے کا انتقال ہو جائے تو اس پر تو بات ہو چکی ہے کہ جس میں روح پھنک دی گئی ہے وہ انسان میں شمار ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا وہ نابالغ ہی شمار ہوگا کیونکہ اس میں روح پھنکی جا چکی تھی اور وہ والدین کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے اس عورت کے معاملے میں کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی عورت دوران حمل حمل کی وجہ سے فوت ہو جائے تو وہ عورت شہدہ میں سے ہے دیکھیں شہید کے بھی کئی ردبیں ہیں نا کئی ردبیں ہیں اس پر میں آپ کو پہلے دروز دے چکا ہوں کہ مختلف قسم کے شہدہ ہوتے ہیں تو اس عورت کو بھی شہید ہی کے زمرے میں لیا جائے گا کہ وہ عورت شہید کی موت مرے گی اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل حدیث نبوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شہید قرار دیا ہے کہ نمبر ایک جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے نمبر دو جو شخص تعاون کی بیماری سے فوت ہو جائے اسی طرح جس شخص کی موت غرق ہونے سے ہو جائے اسی طرح جو شخص پیٹ درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے اور اسی طرح فرمایا وہ عورت جو اپنے بچے کی ولادت کی وجہ سے اس کے سبب سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے اسے امام احمد نے مصند امام احمد میں روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح پر ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو سنن ابی دعوت میں بھی روایت کیا گیا ہے اور بہت ساری اور کتب میں بھی روایت کیا گیا ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عورت دوران نے حمل یا حمل کی وجہ سے اس سبب سے فوت ہو جائے وہ شہید ہے اور شہید کا بتلا جو ہے وہ جنت ہے اچھا ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو عورت مر جائے اس وجہ سے وہ شہید ہے اسے پھر امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور پھر ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا اس کی اثنات بھی درجہ صحیح کوئے ہیں یعنی وہ عورت جو حمل کے دوران ہی فوت ہو جائے اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو پھر اور کتب حدیث میں بھی آتا ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور پچھلی حدیث جو ہے وہ راشد بن حبیش رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اسی طرح علماء نے بھی اس زمین میں اسی حدیث کی تحت شرائعی فرمائی ہے تو اینی وے آئی ہوپ کے بات بڑی اس میں واضح ہے اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے علماء ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حامل عورت دوران حمل فوت ہو جائے چاہے اس کی موت کا سبب حمل ہو یا کسی اور وجہ سے دوران حمل فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوگی وہ فتح الباری میں امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریفی فرمائی ہے تو بیسکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام احادیث مبارکہ اور اقوال کے زمن میں یہ بات تیہ ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص بشرتے کہ وہ مسلمان ہو مرد ہو یا عورت ہو اس کے اندر شہید ہونے کے کئی مراتب بیان کیے گئے ہیں آف کورس ان میں عالی مرتبہ تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور جو شہید ہوتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے اور حاملہ عورت جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوتی ہے اللہ تعالی جو ہے درجات کو بلند کرے اور تمام منازل کو آسان کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں